لوگ سبا الیکشن دوہزار چوبیس کی پیش نظر راہل گاندی نے رائے بریلی سے نومنیشن فارم داخل کیا رائے بریلی میں راہل گاندی کے استقبال کے لیے کانگریز کارکنوں اور سماجوادی پارٹی کے کارکنوں پوری طاقت سے نکلے کانگریز لیڈر راہل گاندی نے جمعہ کو رائے بریلی لوگ سبا سیٹ سے اپنا نومنیشن فارم داخل کیا کانگریز کے صدر ملکہ جنکرگے راہل کی والدہ اور کانگریز پارلمینی پارٹی کے چیر پرسن سونیا گاندی ان کی بہن پریانکا گاندی راجستان کے سابقہ وزیرحالہ اشوک گولت اے آئی سی سی جنرل سیکرٹی کے سی وینو گوپال اور یو پی کے کانگریز لیڈروں کی اس موقع پر ایک بڑی تدارت موجود تھی رائے بریلی میں راہل گاندی کے استقبال کے لیے کانگریز کارکنوں اور سماجوادی پارٹی کے کارکنوں پوری طاقت سے نکلے دونوں پارٹیوں کے کارکنوں نے جو ہندوستانی بلاک کا حصہ ہے بلند آواز میں راہل گاندی کا خیر مقدم کیا اس سے قبل کشتوری لال شرما نے بھی امیٹھی لوگ سبا سیٹ کے لیے اپنا نومنیشن فارم داخل کیا تھا رائے بریلی آزادی کے بعد تین موقعوں کو چھوڑ کر کانگریز نے جیتی ہے اندرہ گاندی کے شوہر فیروز گاندی نے پہلی بار نائنٹین ففٹی ٹو اور نائنٹین ففٹی سیون میں رائے بریلی جیتی تھی اور نائنٹین سکسٹی میں ان کی موت کے بعد آر پی سنگ اور بیجنات کوریال دونوں کانگریز نے اس نشست پر جیت حاصل کی تاکہ اندرہ گاندی نے نائنٹین سکسٹی سیون میں اس پر خبضہ نہیں کیا جنتہ پارٹی کے راج نارہین نے نائنٹین سیونٹی سیون میں اندرہ گاندی کو شکست دی لیکن نائنٹین ایٹی میں رائے بریلی واپس اندرہ گاندی کے پاس چلی گئی یہ سیڈ نائنٹین نائنٹی سکس اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں بی جے پی کے اشوک سنگھ نے جیتی تھی لیکن اس عرصے کے دوران گاندی خاندان کا کوئی فرد فال سیاست میں نہیں تھا سونیا گاندی نے دوہزار چار سے دوہزار انیس تک یہ سیڈ برخرار رکھی بیورو ریپورٹ ایہچین نیوز ایہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں